بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم ربی شرح لی الصدری و یسر لی امری وحلو لقودتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین عزیز الباو طالبات محترم حضرات و خواتین و معزز اسادزہ اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو امید آپ خرافیت سے ہوں گے الحمدللہ مطالع قرآن حکیم کے چوتے سے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس سمبر ہے ستائیس آج انشاءالہ مطالعہ کریں گے سرط الفرقان آیات تیس تا چھیالیس کا اور جو شایع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں چھیاسی اور اٹھاسی تو ستائیس میں کلاس چوتہ حصہ مطالع قرآن کا اور سر فرقان کی آیات تیس تا چھیالیس کا مطالعہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے نا مقاصد مطالعہ پر ہم کلام کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہم جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے کیا شکایت فرمائیں گے بہت ہلا دینے والی ایک بات ہے اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ تعالی کے سامنے کچھ لوگوں کے بارے میں دوسرا نکتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم ایک ساتھ نازل نہ فرمانے میں کیا حکمت ہے تیس ورس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نبی علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں بہت ساری حکمتیں کچھ نکتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نمبر تین ترتیل کا کیا مطلب ہے پہلے ہم پڑھ چکی ہیں انتیسے پارے میں سورہ مزمل میں ترتیل ٹھہر ٹھہر کا قرآن پاک پڑھنا پھر سے اس کی وضحات انشاءاللہ کریں گے کیونکہ یہ لفظ آج کی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا نمبر چار سلوط الفرقان میں خواہش نفس کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے نفس کی خواہش کی پیروی ہم لوگ بھی کہتے ہیں میری مرضی میری مرضی تو نفس کی خواہش اس کی پیروی کرنا اس بارے میں کیا فرمایا گیا اس پر بھی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلے ان کا ترجمہ کرتے ہیں پھر تشریح کی طرف چلیں گے سورہ فرقان کی آیات تیس تا بتیس ہمارے سامنے سکرین پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرص کریں گے یا ربی اے میری رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُو هَذَا الْقُرْآنَ مَحَجُورًا بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے بنا دیئے لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوَّم ہر نبی کے لئے دشمن من المجرمین مجرموں میں سے وَكَفَا بِرَبِّكَ اور آپ کا رب کافی ہے حادیوں ونصیروں ہدایت اور مدد فرمانے کے لئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا یہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا کذالک اسی طرح اس لئے نازل ہوا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کریں وَرَتَّلْنَاهُ تَرُتِيلَ اور اسی لئے ہم نے اسے ٹھے ٹھے کر پڑھا ہے اگلی آیات سور فرقان آیات تہیس تہ چھتیس وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں اِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ ہم لے آتے ہیں آپ کے لئے اس کا ٹھیک جواب وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اس کی بہتر وضاحت الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ جو لوگ اپنے موں کے بل جمع کیے جائیں گے الَا جَهَنَّمَ جَهَنَّم کی طرف اُلَائِكَ شَرٌ مَّكَانَو وہی بترین ٹھیکانے میں ہیں وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَوَهُ حَارُونَ وَزِيرًا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا فَقُلْ لَذْهَبَا پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ الَلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا آخر کار ہم نے ان آل فرمائی کو تباہ کر دیا اگلی آیات سور فرقان آیات سیتیس تا چالیس وَقَوْمُ نُوحِلْ اور نُوحِلِ علیہ السلام کی قوم کو بھی لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُولَ جَبْ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اَغْرَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں غرق کر دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لِنَّاسِ آیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بنا لیا وَأَعْتَدَنَا لِلْظَّالِمِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لئے عذاباً علیماً دردناک عذاب وَعَادًا وَثَمُودًا اور حلا کر دیا عاد وثمود کو وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور کوئے والوں کو وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی وَكُلَّمْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کو سمجھانے کے لئے ہم نے مثالیں بیان کی وَكُلَّمْ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے حلا کر دیا وَلَقَدْ أَتَوْعَلَى الْقَرِيَةِ اور یقیناً یہ اس بستی پر بھی گذری ہیں الَّتِي أُمْطِرَتْ مَتَرَسَّو جس پر بری طرح بارش برسائی گئی اس کو ملا کر ہم اس طرح پڑھیں گے مطن کو وَلَقَدْ أَتَوْعَلِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي أُمْطِرَتْ مَتَرَسَّو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَ بلکہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے اگلی آیات سور فرقان آیات اکتالیس تا تین تالیس وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اَهَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَ کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اِنَا كَادَرْ يُذِلُّنَا عَنْ آلِهَتِينَا بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا لَوْ لَا أَن سَبَرْنَا عَلَيْهَا اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَا اور جل ہی یہ جان لیں گے حین يَرَوْنَا لَعَذَابَ جب وہ عذاب دیکھیں گے مَنْ أَضَلُّ سَبِيلَ کہ کون راستے سے گمراہ ہے اور آئیتا کہ آپ نے دیکھا مَنِبْتَخَذَ إِلَاهَهُ هُوَا اسے جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا معبود بنا لیا اَفَآنَ تَتَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَ تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اگلی آیات سورة الفرقان آیات چوالیس تا چھالیس اَمْ تَحْسَبُ کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعَقِلُونَ کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْأَنَعَامِ یہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں بَلْ هُمْ اَوَلُّ سَبِيلًا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمرا اَلَمْ تَرَهُمْ کہ آپ نے نہیں دیکھا اِلَا رَبِّی کا اپنے رب کی قدرت کی طرف كَيْفَ مَدَّ الظِّل کہ کیسے سائے کو پھیلایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِينَ اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ثُمَّ قَبَضُنَاهُ إِلَيْنَا قَبَضَيْنَ سِيرًا پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آگیا اب ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے لگتے ہیں سب سے پہلے سور فرقان آیت نمبر تیس وَقَوْلَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحَجُورًا ارزن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرز کریں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ وتعالی سے شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سے شکوا فرمائیں گے کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا علمی بات یہ آیت مبارکہ اگرچہ کافروں کے بارے میں ہیں مگر حدیث شریف میں قرآن مجید کی حقوق نہ ادا کرنے والے مسلمان کے لیے وعید آئی ہے لہذا اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن حکیم کا حق ادا نہ کیا تم اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن حکیم کے حقوق ادا کریں وعید کا لفظائد اس کا مطلب ہوتا ہے درابا تو کافروں کے بارے میں تو شکایت ہوگی درنا چاہئے کہ وہ مسلمان جو قرآن حکیم کو چھوڑے بیٹھے ہیں بھلائے بیٹھے ہیں کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے خلاف شکایت نہ کریں ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کریں ان کا ذکر پہلے بھی آیا پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی البتہ پہلے ایک حدیث مبارک بھی سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف صحیح مسلم شریف کی روایت ہے یا نہیں قرآن حکیم یا تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا یا جنت سے روک کر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے تعلق مضبور کرنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ بھی کہیے آمین عملی پہلو قرآن حکیم کو اپنے حق میں شفاعت کرنے والا بنانے کا طریقہ اس کے حقوق ادا کرنا ہے جو یہ ہیں نمبر ایک قرآن حکیم پر ایمان لانا نمبر دو قرآن حکیم کی تلاوت کرنا نمبر تین قرآن حکیم کو سمجھنا نمبر چار قرآن حکیم پر عمل کرنا نمبر پانچ قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچانا یہ مطالع قرآن حکیم کی کاوش یا کوشش بھی یہی ہے قرآن ہمیں سمجھ آئے عمل بھی کریں اور آگے دوسروں کو پہنچانے والے بھی بنیں یہ پانچ حقوق قرآن حکیم کو جہاں ہم سب کو عدا کرنے تاکہ قرآن حکیم ہمارے حق میں شفاعت کرے اور رسول اکرم علیہ السلام بھی ہمارے حق میں شفاعت کریں نہ کہ ہمارے خلاف شکایت کریں اگلی آیت سور فرقان آیت 31 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوَّمِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت اور مدد فرمانے کے لیے اس آیت کی تشریح انبیاء اکرام علیہ السلام کے دشمن آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے دشمن ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مجرمین میں سے ہر نبی علیہ السلام کے دشمن بنائے دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے یہاں مجرمین دشمنیاں بھی اختیار کر جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام تک کی ہدایت اور مدد فرمانے والا اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے ہمارے لئے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے اصل مدد تو اللہ تعالی کی مدد ہے دشمنوں کے مقابلے میں وہی ہمارے لئے کافی ہدایت دینے والا اور ہدایت پر استقامت دینے والا بھی وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے اگلی آیت سور فرقان آیت امبر بتیس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنْثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور کہاں انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا اس طرح اس لئے نازل ہوا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کرے اور اسی لئے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے یہ آیت بتیس کا ترجمہ مشیقین مکہ کا اعتراض مشیقین مکہ کہتے تھے کہ قرآن حکیم ایک ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل نہیں فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم ایک ساتھ نازل نہ فرمانے کی حکمت ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا اور ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سنایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معاملات میں ہدایہ دی جا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور رہنمائی فراہم کی جا سکے دل مضبوط ہو معاملات کے لئے رہنمائی مستقل ملتی رہے اور تسلی اور رہنمائی بھی ملتی رہے اور پھر یہی رہنمائی آگے ایمان والوں کو عطا ہوگی یہ حکمتیں ہیں البتہ کچھ اور حکمتیں بھی ہیں جو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر میں رکھتے ہیں اگلا نکتہ ترتیل ترتیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک آیت پر رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم پڑھنا علمی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتل القرآن و بکو قرآن کریم پڑھو اور رو سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے یعنی قرآن حکیم کی آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور اس کے اثرات کو دل پر محسوس کرنا یہ ترتیل ہے اللہ نے ترتیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہم سے بھی تقاط ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں اس کے اثرات محسوس کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ قرآن حکیم پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے ترتیل احکام القرآن کئی علماء کرام نے احکام القرآنی کو مرتب کر کے احکام القرآن کے علمان سے کتاب مرتب بہرحال یہ حوالہ ہے اس کا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھر ملتا ہے کہ وہ ایک اقتلاع آیت تلاوت کرتے اور روتے تو حضور نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے اب ایک اہم نکتہ جو تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل وہ اس کی حکمت بہت پیاری باتیں ہیں اس میں اور بہت ساری چند نکتے آپ کے ساندھے رکھ رہے ہیں نمبر ایک ایک وقت میں موقع محل کی مناسبت سے چند آیات اترنے سے اس کا سمجھنا آسان ہوتا تھا کوئی موقع پیش آیا اللہ نے آیت اتا فرما دی ہاں جی اس آیت میں اس موقع کے حساب سے ذہنمائی آگئی کتنا آسان نمبر دو احکام تدریجاً اترنے سے امت کے لئے تخفیف ہوئی تدریجاً گریجوری تھوڑا تھوڑا کر کے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو یک دم سارے احکامات نہیں دیئے گئے تھوڑے تھوڑے تاکہ امت کے لئے تخفیف کا معاملہ بعض معاملہ میں پہلے ایک حکم آیا بعد میں آسانی کر دی گئی تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے نازل کرنے میں بہت ساری حکمتیں اگر ایک ہی وقت میں چوری داکے قتل شراب بہتان زنا غرض ہر گناہ کی حد بیان کر دی جاتی تو اس پر عمل نہائیت مشکل ہو جاتا بعض گناہوں پر سزا کا نفاظ ہوتا ہے اس کو حد کہتے ہیں تو ایک وقت میں عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے احکامات کا نزول ہوا اور دین کی تکمیل کا اعلان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا نمبر تین مسلحت وقت کے لحاظ سے کئی احکام کچھ مدت تک کے لئے تھے اس کے بعد انہیں منسوخ ہونا تھا لہذا پوری کتاب نازل ہونے کی صورت میں ممکن نہ تھا پہلے ایک حکم آیا بعد میں اللہ تعالی نے آسانی فرما دی پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو یہ صورت ممکن نہ ہوتی ہاں جی ایک حکم پہلے آیا کچھ مدت اس پر عمل ہوا اس کے بعد ایک اور حکم آ گیا یہ ریلیٹ کرنا آسان تھا نمبر چار لوگوں کے سوالات کے حل اور کفار کے اعتراضات کے جواب کے لئے بار بار آیات کے نزول سے جو تسلی و تشفی ہوتی تھی وہ بیق وقت قرآن حکیم نازل ہونے سے کبھی نہ ہو سکتی تھی یعنی ایک اعتراض اللہ نے جواب دے دیا ایک سوال اللہ نے جواب دے دیا ایک مسئلہ اللہ نے حل اتا فرما دیا اس سے تسلی و تشفی ہو جاتی ورنہ بیق وقت پورا قرآن کریم نازل ہو جاتا تو اس طرح کی سہولت میں اثر نہ آتی نمبر پانچ اہل عرب امی لوگ تھے جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے ان کے لئے چند آیات کو حفظ کرنا آسان تھا جو ہر موقع پر اترتیں پورا قرآن حکیم اترنے بھی بات نہ تھی اس طرح قرآن حکیم سینوں میں محفوظ ہو گیا کاغذ کا مہتاج نہ رہا اس وقت تو کاغذ کی قلت کا معاملہ تھا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اچھا مجھے اندادہ ہے کہ ہمارے بعض طلبہ و طالبات کو کچھ باتیں ابھی سمجھ آگئے ہوں گی کچھ بات میں سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ مگر کیونکہ ہماری اس گفتگو میں اساتح ذائع کرام بھی اور والدین بھی معاشرہ ان کلاس سے فائدہ اٹھاتے ہیں دیگر لوگ بھی تو باتیں ہم تمام بھیان کر رہے ہیں لیکن بعض طلبہ و طالبات کچھ باتیں بات میں پیچھ سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ و طالب ایک اہم علمی بات اس قرآن حکیم کی مثال بارش کی طرح ہے بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دور جاتی ہے اور یہ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب بارش وقتاں فوقتاں نازل ہو نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش ہو جائے پھر تو مشکل ہو جائے گی زمینیں خراب ہو جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے جب قرآن نازل ہوا تو ایک امت ڈیولپ ہو گئی اچھا آپ کوئی یہ نہ کر کہ ہمارے لئے بھی تھوڑا تھوڑا ہمارے لئے پورا قرآن آ چکا جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایک امت تشکیل پا رہی تھی اس کی تربیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تھے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں بہت ساری یہ حکمتیں تھیں اگلی آئے سور فرقان کی آیت نمبر ہے 33 وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم لے آتے ہیں آپ کے لئے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہتر وضاحت قریش مکہ کا طرز عمل وَاَبْ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر مختلف قسم کے سوالات یا اعتراضات لاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرز سے مشرقین کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب قرآن حکیم کو بتدریج نازل فرمانے میں ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافر جس قسم کے اعتراضات یا مطالبات کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ کے ساتھ ان کے وعدے اور مدلل جواب دیتا جاتا تھا مدلل دلیل کے ساتھ جو سوالات اللہ جوابات اتا فرماتا جو اعتراضات اللہ تعالی جوابات اتا فرماتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمام اعتراضات و جوابات ایک ساتھ ہی نازل فرما دیتا تو یہ لوگ ان جوابات پر کئی طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے اللہ نے ایک سوال ایک جواب اعتراض اس کا جواب یہ اللہ تعالی نے حکمت کے طور پر تھوڑا تھوڑ کر کے قرآن پاک نازل فرمایا آیت نمبر ہے چونتیس جو لوگ اپنے موں کے بل جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف وہی بدترین ٹھکانے میں ہیں اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں بدترین ٹھکانہ جو لوگ اپنے موں کے بل جہنم واصل کیے جائیں گے وہ اپنے کفر اور نافرمانے کی وجہ سے بدترین ٹھکانے میں ہوں گے یہی لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں عملی پہلو اس قسم کے اعتراضات کرنے کی اصل وجہ عقلوں کا اندھا ہونا ہے جو سیدھی سادھی باتوں پر غور کرنے کیلئے آمادہ ہی نہیں ہوتی لہذا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اوندھے موں جہنم کی طرف چلا کر لے جایا جائے گا موں کے بل ایسے لوگوں کو جو بیجا اعتراضات کرتے تھے اور بدترین کفر اور نافرمانے پر اڑے ہوئے تھے عقل کے اندھے تھے اوندھے موں جہنم کے طرف ان کو لے جایا جائے گا علمی بات بہت ہلا دینے والا ایک نکتہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قیامت کے دن کافر اپنے موں کے بل جمع کیے جائیں گے یعنی موں نیچے سر نیچے پیر اوپر استغفراللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب نے انسان کو دو پاؤں پر چلایا ہے کیا وہ اسے قیامت کے لئے موں کے بل نہیں چلا سکتا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت کس قدر ہلا دی روایت بات سر کے بل چلایا جائے گا ایسے عقل کے اندھوں کو جو کفر اور شرک پر اڑے رہے اور ترہ ترہ کے اعتراضات کرتے تھے اور حق کی مخالفت کرتے تھے اللہ بلے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آیت نمبر پہتیس انبیاء رسول کا ذکر آرہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَا لْمَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِيرًا اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حاروم علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی دل جوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی دل جوئی گیا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا اور نبوت عطا فرمائی تھی تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات سے حضور علیہ السلام کے لیے تسلی اور ایمان والوں کے لیے بھی تسلی کا سامان کیا جاتا ہے آیت امبت چھتیس پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا آخر کار ہم نے ان آل فرون کو تباہ کر دیا آل فرون کا جرم انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کا انکار کیا تھا یعنی ان آیتوں کا انکار کیا جو حضرت یعقوم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ کے ذریعے ان تک پہنچی تھی اور جن کی تبلیغ ایک مدد تک بنی اسرائیل کے صالح لوگ کرتے رہے تھے آل فرون کا انجام اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بری طرح برباد کر دیا آیات کا انکار کیا پیغمبروں کی تعلیمات کو رت کیا تو پھر اللہ تعالی نے دنیا کے عذاب میں بھی ان کو مقتلع کیا باقی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یاد ہے نہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر سینتیس وَقَوْمَ نُوحِ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجْعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور قوم نوم علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو چھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بنا دیا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لئے دردناک عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی دل جوئی کے لئے ایک رسول علیہ السلام کی مثال اس آیت میں حضرت نوم علیہ السلام کی مثال دی گئی اور پچھلے واقعات حضور علیہ السلام کی تسلی اور دل جوئی کے لئے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا جرم اور انجام انہوں نے اپنے رسول حضرت نو علیہ السلام کو جھٹلایا تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں پانی میں غرق کر دیا یعنی نافرمان قوم کو اور انہیں تمام انسانوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا نو علیہ السلام کے واقعات بھی تفصیل سمپڑھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ آیت نمبر ارتس وَعَادٌ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّوَسِّ وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا اور حلاق کر دیا عاد و سمود کو اور کوئے والوں کو اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی آیت میں نافرمان قوموں کا ذکر قوم عاد قوم سمود نمبر تین قوم کوئے والے نمبر چار اور ان کے درمیان بہت سی نافرمان قومیں کچھ واقعات ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں اچھا یاد ہے قوم عاد کے رسول کون تھے حضرت حود علیہ السلام اور قوم سمود کے رسول کون تھے حضرت صالح علیہ السلام کوئے والوں سے مراد ایک رائے کے مطابق قوم سمود میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اپنی بسی سے نکل کر آباد ہوئے اور ایک کوئے کے پاس انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا اس لیے انہیں اصحاب الرس کہتے ہیں یعنی کوئے والے یہ ایک رائے بیان کی گئی ہے واللہ اعلم واللہ اعلم کا مطلب بہترین بات کون جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت ہے سور فرقان آیت امر امتالس وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْبِيرَو اور ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثال بیان کی اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے حلاک کر دیا نافرمان قوموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا معاملہ واقعات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے مختصر کچھ باتیں ہر نافرمان قوموں کے لیے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے مثالیں بیان کی انہیں سابقہ نافرمان قوموں کے حالات بتائے گئے ان کی ہدایت اور رحنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا فرمایا گوئے اپنے اپنے وقت پر ان سب قوموں کو راہے ہدایت پر لانے کے لیے ان کے محول اور حالات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی ٹھوس دلائل اور واضح حقائق پر مبنی تعلیمات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ان کے سامنے پیش کرتا رہا مگر جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بری طرح برباد کر دیا یہ پشلی قوموں کے واقعات ہم پڑھتے آئے نافرمانی پر قومیں اڑی رہیں پیغمبروں کا انکار کیا شرک اور کفر پر لوگ اڑے رہے اور موزاد دے کر بھی مان نہ لائے تو پھر اللہ تعالی نے لوگوں کو تباہ برباد کر ڈالا اگلی آیت سور فرقان کی آیت نمبر چالیس وَلَقَدْ أَتَوْ عَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْتِرَتْ مَطَرَسَّهُ أَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُ لَا يَرْجُونَ نُشْحُورَ اور یقیناً یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی کیا اڑوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں آیت میں مذکور تباہ ہونے والی بستی آیت میں حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کی بستی عمورہ جمارہ صغار اور صدوم یعنی صدیم کا ذکر ہے جو اہل مکہ کے تجارتی راستے کی شہرہ پر پڑتی تھیں اہل مکہ تجارت کرتے تھے نا رحلت الشتائی والسعید تو تجارتی راستے تھے ان راستوں پر یہ بستیاں تھیں جو لوت علیہ السلام کے قوم کی بستیاں تھیں نافرمان بستیوں کی یہ تباہ حال کھندرات دیکھنے والوں کو عبرت کا درس دیتے ہیں مگر مشیقین مکہ کی انتباہ حال بستیوں سے عبرت حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت میں اٹھائے جانے یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کی کوئی توقع اور امید نہیں رکھتے تھے اور آخرت پیش نظر نہ ہو تو کون عبرت حاصل کرتا ہے کون نصیت پر عمل درامت کرتا ہے کون حق کے لئے فکر کرتا ہے ان کا انجام پر پھر برا ہی ہوگا مکہ والوں کا کہ جو عبرت حاصل نہ کریں کفر پر ہی اڑے رہیں گے تو پشلوں کا انجام ان کے سامنے ہے آیت مبر اکتالیس اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس آیت کی تشریح مشیقین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روئی ہے جب بھی مشیقین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ یہ لوگ معاذ اللہ تنزم کہتے تھے کہ کیا یہی ہیں جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے یہ ان کے خیال میں رسول تو بڑے سرداروں میں سے یا امیر لوگوں میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا تنس کرتے تھے ٹانٹنگ کرتے تھے معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے کہتے ہیں کوئی سردار رسول ہوتا کوئی امیر آدمی رسول ہوتا معاذ اللہ یہ اعتراضات کا ان کا انداز تنس کا انداز تھا عملی بات قلعش مکہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ بات سننے کے لئے کبھی سنجیدہ نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہمیشہ مذاق میں وڑا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کبھی غور نہ کر دے آخرت پیش نظر نہیں تھی جواب دے ایک احساس نہیں تھا دنیا پرسی میں ڈوبے ہوئے تھے سرداری ان لوگوں کو بڑی عزیز تھی تو کبھی سننے کے لئے تیار نہ ہوتے آیت 42 بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے اور جل ہی یہ جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے سے گھمرا ہے یہ آیت 42 کا ترجمہ تشریف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں مشکین مکہ کی آپس میں گفتگو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے بتوں کی پوجہ پر جمع نہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتوں کی پوجہ سے دور بھٹکا کر گمراہ کر دیتے معاذ اللہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری شرک کر رہے ہیں ہم تو خوب ٹھیک جمع ہوئے ہیں ہم تو بہک جاتے یہ ہے ان کی گراوٹ کی انتہا کی بار منکرین رسالت کا انجام وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر رہیں گے اور وہ سیجھ راستے سے بھٹکے رہیں گے بھٹکے ہوئے تو یہ خود ہیں جو جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے آیت نمبر تینہ تالیس فورٹی تری کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں آیت نمبر تینہ تالیس اس کی تشریح کرتے ہیں منکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گمراہی کی وجہ نفس پرستی یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا رب کی نہیں مانتے نفس کی مانتے اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نہ اپنے خالے کو پہچانتے ہیں نہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ باطل بجمع رہیں اور حق کو قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں آپ غم زدہ نہ ہو یہ خالق کے ناشکرے ہیں آپ غم زدہ نہ ہو پھر ان کے لئے اللہ کی طرف سے عذاب کا بھی فیصلہ ہو جائے گا عملی پہلو ہم سب کے لئے نفس کی خواہش کی پیروی سے روکا گیا بہت اہم نقطہ بہت اہم نقطہ میں یہ کرلوں میں وہ کرلوں وہ نہیں کر سکتے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے بہت اہم نقطہ عملی پہلو ہمیں پوری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرنی چاہیے اور وہ شخص جو اپنی خواہش نص کو اپنا معبود بنا لے اور من چاہی زندگی گزارے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کو ترک کر دے تو وہ بدترین گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ باطل معبودوں میں جن کی اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے صرف سے بدترین وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے یہ تبرانی شریف کی روایت باطل معبود تو یہ بتبی ہوتے نا بدترین کونسا ہے وہ ہے خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے میرا دل یہ چاہ رہا ہے میرا دل وہ چاہ رہا ہے اور اس سے اللہ کا حکم اگر ٹوٹ رہا ہے تو یہ بدترین معبود ہے استغفراللہ کامیابی اس کے لیے ہے جو نفس کا تذکیہ کر لے اور اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی خواہش کے تابع کر لے جیسے کہ اشادِ بادی تعالی ہے یقینا جس نے اس نفس کو پا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا سورہ شمس آیت 8 آخری پارے میں ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کامیاب کون جو نفس کا تذکیہ کر لیے نفس کا تذکیہ کیا ہے اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کے تابع اس نفس کو رکھنا ہے نہ کہ یہ کہ نفس کی ہر بات مانی جائے اور پھر گناہ کی زندگی گزاری جائے اللہ میری اور آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے سورہ فرقان کی آیت نمبر ہے چوالس اَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعَاقِلُونَ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنَعَامِ بَلْهُمْ اَوَلُّ سَبِيلًا کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ آیت امرو چوارس اس کی تشریح کرتے ہیں منکرین رسالت کی حقیقت کا بیان وہ نہ حق بات سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں وہ چوپائیوں کی مانن ہیں یعنی جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چرہگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا زبا خانے کی طرف یعنی کھلانے پلانے کے لئے لے جا رہا ہے زبا کرنے کے لئے پتہ ہی نہیں ہوتا بکریوں کو بھیڑ بکریوں کو وہ بس آنکھیں بن کر کے ہانکنے والے کے اشاروں پر چلتی رہتی ہانکنا اُن ایک لکھڑی لگا کر آگے چلا رہا ہوتا ہے نا شیپرڈ جیس انگلیش میں کہتے ہیں بکریوں کو چلانے والا اسی طرح یہ منکر لوگ بھی شیطان نفس اور گمراہ کم لوگوں کے اشاروں پر آنکھیں بن کیے چلے جا رہے ہیں کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاہ کی طرف ہانک رہے ہیں یا تباہی و بربادے کی طرف کچھ انہیں نہیں پتا جیسے بھیڑ بکریوں اندھے بن کر چل رہے ہیں یہ باطل پرس نفس کی پیروی کرنے والے شیطان کی ماننے والے یہ بھی اندھے بن کر پتا ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں اللہ ایسے اندھے بن سے اور نفس کی ایسی ماننا کہ جس سے اللہ تعالی کا حکم ٹوٹتا ہو اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں سور فرقان کی آیت نمبر پیتالیس کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ کیسے سائے کو پھیلایا اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت کا ذکر اس آیت میں نعمت سائے کا ذکر فرمایا گیا ہے سائے بھی بہت بڑی نعمت ہے سائے کے بارے میں ایک حقیقت کا بیان سائے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے متحرک بنایا حرکت کرنے والا جب سورج تلو ہوتا ہے تو ہر چیز کا سائے خوب لمبا ہوتا ہے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرا ہوا رکھتا جو سورج کے بلند ہونے پر بھی نہ گھٹتا مگر اللہ نے ٹھہرا رہے نہیں سائے کو اس میں حرکت رکھی ہے نوٹ سائے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں اصل میں سائے سورج کی روشنی کے زمین پر نہ پڑھنے سے وجود میں آتا ہے اور یہ روشنی میں ایک طرح کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے روشنی جب کسی چیز سے ٹکرا کر ہٹتی ہے تو اس چیز پر ٹکرانے کی وجہ سے وہ روشنی زمین پر نہیں پڑھ پاتی پھر اس سے سائے وجود میں آتا ہے اگلا نقطہ تشریح میں سورج کو سائے پر دلیل بنانے سے مراد سورج سائے کے لمبا چھوٹا ہونے کا سبب اور اس کی دلیل ہے کیونکہ سورج کی روشنی جب زمین پر نہیں پڑھتی تو وہ حصہ سائے کہلاتا ہے سورج نہ ہو تو سائے کا وجود بھی ختم ہو جائے تو سائے کس وجہ سے ہے سورج کی وجہ سے جو کہ اس کی دلیل ہے آخری آیت اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں سور فرقان کے آیت 46 آج کی کلاس کے اعتبار سے آخری آیت ہے ثم قبدناہ علینا قبدائیں سیرا پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لینے سے مراد جب سورج چلو ہوتا ہے تو چیزوں کے سائے لمبے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے سورج بالکل نصف النہار پر ہوتا ہے دن کا نصف نصف النہار تو سائے سکڑتے سکڑتے بالکل تھوڑے سے رہ جاتے ہیں اسی طرح غروب آفتاب کے ساتھ ہی سائے ختم ہو جاتے ہیں سورج گیا سائے بھی چڑے گئے عملی پہلو یہاں اس بات کی طرح توجہ دلائے جا رہی کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے سے اس کی قدرت کے ماں تحت ہے نیز اس میں نکتہ یہ ہے کہ ساری تبدیلیاں تدریجی طور پر وقوع پذیر ہوتی ہیں تدریج تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ بے سٹیپ ورنہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا اگر سخت گرمی کے فوراں بعد سخت سردی شروع ہو جائے تو اس کے اثرات کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں قدرت ہر کام میں تدریج کو گریجولی آگے بڑھنا سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھنا قدرت ہر کام میں تدریج کو پسند کرتی ہے اور اسی میں اس کی حکمت کے سیکڑوں جلوے نظر آتے ہیں لہذا یوں ہی کفر کے ظلمت دھیرے دھیرے چھٹے گی اور ہدایت کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلے گی بہت پیارا جملہ کفر کی تاریخیں ختم ہوں گی اور ہدایت کی روشنی رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جائے گی اللہ ہم سب کے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور فرمائے ہم سب کو صلات مستقیم برمزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجادت چاہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ